بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیپ چینل آل ان وان ٹیک کے ایسے تو آج ایک نئی انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی سعودی ریبیو میں کام کرتے ہیں چاہے وہ اس وقت سعودی ریبیو میں موجود ہیں یا اپنے ملک میں چھٹی گئے ہوئے ہیں اور ان کا اپنا اپشر پہ جو موبائل نمبر تھا وہ بند ہو چکا ہے یا انہوں نے نمبر باندھونے کے بعد دوسرا نمبر لے لیا ہے لیکن اس کو اپنے اپشر پہ ویریفائی نہیں کیا اپشر پہ رجسٹر نہیں کیا اور وہ اب اپنے موبائل میں توقعنا کی اپلیکیشن کی رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے توقعنا کو اوپن کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ان کا موبائل اپشر پہ رجسٹر نہیں ہے اس لئے ان کا توقعنا پہ رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی چاہے وہ سعودی ریبیو میں موجود ہیں یا اپنے ملک میں چھٹی گئے ہوئے ہیں تو آپ کو توقعنا پر ریجسٹریشن کرنا بہت ضروری ہے تو آپ کس طریقہ سے اپنی ریجسٹریشن کریں گے اگر آپ کا سیم آپ کا نمبر بند ہو چکا ہے آپ نے دوسرا نمبر لیا ہے اور آپ کا اپشر پر نمبر جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہے کیونکہ توقعنا پر اکاؤنٹ اس وقت ہی بنتا ہے جب آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ اپشر پر ریجسٹرڈ ہو اب آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اپنے جو نمبر ہے نیا نمبر لیا تھا تو اس کو آپ نے اپنے اپشر پر ریجسٹر کر کے اپنے توقعنا کے لیے ویریفائی کیسے کرنا ہے پھر اپنا توقعنا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں بلکل انتھائی عسان ہے تو اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی ایکن کو پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی انفرمیٹر ویڈیو بنائے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کے اپنے ایک دوست کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی جو سعودی ریبیا میں رہتا ہے اس کو آپ نے جسٹ یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے توقعنا کی اپلیکیشن کو اوپن کریں اور وہاں سے میرا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ جس کنٹری میں بھی آپ اس ٹائم بیٹھے ہوں وہ اس ٹائم آن ہونا چاہیے اس پہ سگنل آنے چاہیے اس پہ میسج آنے چاہیے تو آپ نے اپنے دوست کو بولنا ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ اپنے توقعنا سے سرٹیفائی کرے ویریفائی کرے وہ کیسے کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اپنے اپنے دوست کو بولنا ہے جو سعودی ریبیا میں بیٹھا ہے کہ اپنی توقعنا کی اپلیکیشن کو اوپن کرے تو جیسے وہ اپلیکیشن کو اوپن کرے گا تو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کہ ہوم کے ساتھ سرویسیز کا اوپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جو سرویسیز کا اوپشن ہے اس پہ کلک کرے گا تو اس کے بعد ایک آگے کا پیج اوپن ہو جائے گا اور سب سے پہلے والا جو اوپشن نظر آئے گا اس کو یہاں پہ لکھا ہے کہ سرٹی فائی موبائل نمبر تو اس کے اوپر اس نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی وہ اس کے اوپر کلک کرے گا تو اس کے بعد اس کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اور سب سے نیچے میں لکھا ہوگا سرٹی فائی این ایڈر پرسن تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ اس کے اوپر کلک کرے تو جیسے اس کے اوپر کلک کرے گا تو اس کو بولنا ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کا اوپر میں یہاں پہ نیشنل آئی ڈی ہے کاما نمبر لکھے موبائل نمبر آپ کا وہاں پہ چل رہا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر OTP code آئے گا تو موبائل نمبر لکھ دینے کے بعد آئے یہ knowledge to agree all جو responsibility ہے اس کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد نیچے continue کا button ہے continue کے button پہ اس کو بولنا ہے کہ وہ click کر دے تو جیسے ہی وہ continue کے button پہ click کرے گا تو آپ کے پاس چار نمبر کا code آئے گا OTP آئے گا وہ OTP اس کو بولنا ہے کہ وہ یہاں پہ لکھ دے جیسے ہی وہ OTP لکھ کے okay کرے گا تو آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ verify ہو جائے گا اپشر کی طرف سے توقعنا کے لیے verify ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں توقعنا کی application کو download کرنا ہے جس country میں بھی آپ بیٹھے ہوں آپ نے اس کو یہ نہیں بولنا اپنے دوست کو کہ وہ ہی آپ کا توقعنا کا account بھی وہاں سے بنا دے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ جب وہ وہاں سے آپ کا توقعنا کا account بنائے گا تو اکلنا کی registration کرے گا تو location پہ آکے وہ فض جائے گا اور location سے آگے وہ complete نہیں ہوگا کیونکہ جو موبائل نمبر جہاں پہ چل رہا ہوتا ہے وہ location بھی وہاں کی ہی مانگتا ہے کیونکہ کل میں ایک دوست کا ایسے ہی verify کر رہا تھا تو verify تو number کر دیا لیکن جب account بنانے لگا تو location پہ آکے فض چکا تھا کیونکہ وہ وہاں پہ option آ رہا تھا کہ جہاں پہ mobile number چل رہا ہے سیم وہی کی location ہی ہونی چاہیے تو وہ باقی کا procedure آپ نے خود اپنے mobile میں کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں سمپل سا طریقہ ہے اس کو میں logout کر دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اپنی توقع کی جو application ہے اس کو open کریں گے تو open کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ sign up کا option ملے گا تو اپنے sign up کے option پہ click کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا national ID یعنی اکامہ number لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا date of birth لکھنا ہے date of birth جیسے آپ لکھیں گے اس کے بعد I have read, agree, terms and condition پہ click کر کے آپ نے next پہ click کر دینا ہے تو جیسے next پہ click کریں گے اس کے بعد آپ سے آپ کا mobile number مانگے گا آپ نے اپنا mobile number لکھنا ہے یا پھر آپ کا date of sorry آپ کا mobile number مانگنے کے بعد next کریں گے تو آپ کے number پہ پھر سے code آئے گا وہ code آپ نے لگانا ہے code لگانے کے بعد ok کریں گے تو آپ کے سامنے location کھل جائے گی تو location کو آپ نے نیچے save کا option ہوگا save کر دینا ہے save کرنے کے بعد آپ کا جو password کا option آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا password دکھنا ہے password لکھنے کے بعد آپ نے confirm کر دینا ہے تو آپ کی جو توقعنے کی application ہے وہ open ہو جائے گی تو یہ procedure میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی یہ بھی ایسا دوست نہیں ہے جس کا میں mobile number verify کر کے account بنا دوں as a proof میں نے ایک بھائی کا account بنایا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس بھائی کا میں نے توقعنے پہ جو number ہے وہ verify کیا تھا تو یہاں پہ میں certify mobile number پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ جو record ہے وہ record میں چلا جاتا ہوں certification record پہ تو جیسے certification record record پہ click کروں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بھائی کا یا number ہے وہ پاکستان میں تھا اس کا number capture پہ یا اپنا توقعنہ پہ verify نہیں تھا تو اس کا میں نے یہ جو number ہے وہ verify کر دیا ہے تو اس طرح آپ بھی اپنا جو دوست ہے friends ہے یا relatives ہے تو اس کا number آپ اپنے توقعنہ کے جو آپ کا دوست صدری میں بیٹھا ہوگا اس کے توقعنہ سے verify کروانا ہے اس کے بعد باقی کا جو procedure ہے وہ اپنے خود ہی complete کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو information کی سمجھ آگئی ہوگی تو اگر مزید اگر کوئی آپ کو issue آتا ہے تو نیچے comments box میں message کیجئے comments کیجئے انشاءاللہ آپ کے جو problem ہے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ